کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال علاج کروانے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتے ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے علاج کرواتے جاتے ہیں ان کی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں اور وہ دن بہ دن زیادہ کمزور ہوتے ہیں ایسے مریض جو کہ سالہ سال علاج کروانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور ایسے مریضوں کا صحیح علاج کیا ہے ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ زیادہ تر مریض جو بہت سارے ڈاکٹرز اور حکیموں سے علاج کروا چکے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ڈاکٹرز اور حکیموں کے پاس جا جا کے انہیں یہ کافی علم طبق کا جو ہے پتہ چل جاتا ہے اور وہ پھر گوگل پر بھی سرچ کرتے ہیں کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو وہ خود کو بھی حکیم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جناب اب ہم نے بہت سارا گوگل پر بھی سرچ کر لیا ہے ڈاٹا طبق کے متعلق اور کوئی پانچ چھے ڈاکٹرز سے بھی مشورہ کیا ہے کوئی دو چار حکیموں کے پاس بھی گئے ہیں تو کتابیں بھی بڑی ہیں تو اب ہمیں طبق کا بھی کافی علم ہو چکا ہے پھر جب وہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر یا حکیم جو اسے ہدایت کرتا ہے وہ اس میں اپنی ڈاکٹری شروع کر دیتے ہیں کہ مثلا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ فلان فلان چیز کھانے کو بند کر دو فلان فلان چیز کھاؤ تو وہ گھر آتا ہے اور اپنے دماغ میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ جناب یہ یہ چیزیں اس نے بند کی ہیں تو اس کے تو یہتنے فائدے ہیں میں نے کتابوں میں پڑا ہے گوگل پہ سرچ کیا ہے تو یہ ڈاکٹر کیا کر رہے پھر جب وہ اپنی ڈاکٹری شروع کرتا ہے علاج کے دوران ڈاکٹر کے ہدایت کے ساتھ اپنی خود کی بنائی ہوئی ہدایت شامل کر لیتا ہے علاج میں تو علاج ناکام ہو جاتا ہے اور ایسا مریض پھر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پھر پندرہ بیس دن بعد اسے لگتا ہے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے اور کسی ڈاکٹر سے رجوع کروں پھر کسی اور سے کرتا ہے اس لیے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈاکٹری کو چھوڑے اور جس مالت یا حکیم کے ساتھ اس نے رابطہ کیا ہے دوائی لی ہے اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرے دوسرے وہ لوگ جو بار بار ڈاکٹرز بدلتے ہیں وہ بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم آپ کو دوائی دیتا ہے اس کی دوائی جو دو تین دن چار دن آپ استعمال کرتے ہیں اس سے اگر آپ کو آفاقہ نہیں ہوا تو آپ کو چاہیے کہ دوبارہ اس سے مشورہ کریں اور پھر اس سے ٹھیک نہیں ہوا تو پھر دوبارہ مشورہ کریں کم از کم تین مرتبہ اس سے لازمی مشورہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جو آپ کو اس نے دوائی دی ہے وہ صحیح تشخیص نہ ہوئی ہو لیکن جب دوسری مرتبہ آپ اس سے رابطہ کریں تو وہ پہلی مرتبہ کی ہوئی تجویز دوائی پر غور کریں تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ دوائی سے نقصان دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مرض فلان ہے تو اس حساب سے وہ آپ کو دوائی دے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوائی تو اس نے ٹھیک دی ہو لیکن اس کی ڈوز اس کی مقدار کم ہو تو آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اس سے مشورہ کریں تاکہ وہ اپنے علم کے ساتھ آپ کو گائٹ کر سکے اکثر لوگ سالہ سال علاج کرواتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار ڈاکٹر بدلتے ہیں معالج بدلتے ہیں یعنی ایک کے پاس گئے دوائی لی دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کیا کسی اور کے پاس چلے گئے ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے سالہ سال علاج کروانے سے مریض ٹھیک نہ ہونے کی کہ ایک تو یہ محلے کے اور گھر کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں سمجھتے وہ خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو ہدایت کی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بند کر دو یہ چیزیں کھاؤ وہ اپنی ڈاکٹری شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر پاگل ہے اس نے ٹھیک نہیں کہا اب یہ کھاؤ فلان بندے کو یہ مرز تھا اس نے یہ کھایا وہ ٹھیک ہو گیا فلان کو یہ مرز تھا اس نے یہ کھایا وہ ٹھیک ہو گیا جبکہ انہوں نے صرف قصے کہانیاں سنی ہوتی ہیں اس کے پیچھے وہ ٹھیک کیوں ہوا اس نے یہ کھایا اور کیوں ٹھیک ہو گیا اس کی لوجک انہیں کوئی علم نہیں ہوتا تو ایسے مریض یا تو وہ اپنی ڈاکٹری شروع کر دیتے ہیں یا جو لوگ مریض کی ایجادت کرنے آتے ہیں رشتہ دار یا عزیزوں کارپ ان کے بتائے ہوئے ٹوٹکوں پر عمل کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے وہ پھر سال ہا سال ہی دوائیاں کھاتے ہیں اب اگر ایسے مریضوں کے علاج کی صحیح علاج کی بات کریں تو ایسے مریض تب تک بلکل ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ کسی ایک معالج پر یقین کر کے اس سے علاج نہ کروائیں یہ بات درست ہے کہ بہت سارے معالجین بھی جو ہیں وہ کئی بار تشکیص اور تجویز میں غلطی کر جاتے ہیں لیکن کم از کم جس معالج سے آپ رابطہ کریں اس سے پہلی بار تو اگر مطمئن نہیں ہے تو دوائی نہ لیں اس سے کہیں کہ مجھے کوئی گزائی علاج بتائیں میں گزائی علاج کروں آٹھ دن یا دس دن اگر مجھے اس سے افاقہ ہوا تو میں آپ سے دوائی لوں گا یا تو یہ طریقہ پنائیں یا اگر آپ دوسروں کے کہنے پر یقین کر چکے ہیں اس معالج پر اور اس سے دوائی لینا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم جب اس سے دوائی لیں تو اس سے اگر اس کی دوائی آٹھ دن پانچ دن یا دس دن استعمال کرنے سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو اس سے رابطہ ضرور کریں اس سے مشورہ ضرور کریں کم از کم دو مرتبہ یا تین مرتبہ رابطہ ضرور کریں